سلام علیکم دوستو ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو چینل کو لائک کریے گا چینل کو سسکرائب کریے گا دوستو فورڈ کچھ اس طرح کہا ہے کہ اوپو ہے سینتیس موڈل ہے آن کنڈیشن میں ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک ٹیکنیکشن دوست نے بیجا میرے پاس اس نے کہا جب میرے پاس آیا تھا وہ چارجنگ پر لگاتا تھا پھر بھی آ جاتا تھا نشان جب کہ اب چارجنگ پر لگاتا ہوں اس نے چارجنگ جیک چینج کیا ہے اب کوئی بھی سائرن نہیں نظر آرہا ٹیک ہے کوئی بھی سائرن نہیں آرہا اس نے کہا میں نے دو تین جیکٹ پلیس کر کے دوبارہ دیکھ لیا ہے پر مسئلہ نہیں حل ہو رہا پہلے والے جیک میں آتا تھا لاجل آ کے چارجنگ ہوتی تھی اس نے کھول کے بھیجا دو پیچ لگنے میں چلیں وہ ہم کھول لیتے ہیں میں نے کیوں نہ بھائیوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ہر پروبلم کا حل چارجنگ جیک نہیں ہوتا اگر ایک بلکل ٹھیک لگایا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایک جیک ٹھیک لگایا تو آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اسی کو اتارنا پھر دوبارہ دوسرا لگانا اور پھر تیسرا اتارنا پھر لگانا اور مسئلہ وہی کا وہی رہنا ہے آپ نے توڑا دوز کو سمجھنا ہے میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو ملٹی میٹر چلانا آنا چاہیے دیکھیں دوستو سٹیپ وائز اس نے کھولتے ہیں اصل میں میں آپ کو تھوڑا بہت 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 بریف کر دوں جو یہ سٹیپ والے ہوتے ہیں جن پہ جیک لگا ہوتا ہے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم اس کو کھولتے ہیں یہ مائنر سا یہاں سے کھچا جائے یا کچھ ہو جائے اس کی لائن کر جاتی ہے زیادہ تر عموم منطور پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ کھولنے والے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس لیبل سے کھولتا ہے اگر یہ تو گلکل اوڈیجنل فیٹنگ ہو تو یہ مسئلہ دادہ آتا ہے اگر یہ ریپلیس ہوئی ہو تو پھر اتنا مسئلہ نہیں آتا تو چلتے ہم اپنی ٹوپی کی طرف اور اپنا فال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا پہلے آپ کو چیک کروا دوں اس کے بعد تھوڑا بہت میں آپ کو بورنیو سے بھی ایکسپلین کروں گا کہ اس کے چارجنگ سیکشن کے پوائنٹ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ مت کرئے گا کیونکہ میں نے بورنیو سے بھی بتانا آپ کو بورنیو سے آپ کو یہ ہوگا کہ جس کو پروپر لائن ویو چاہیے ہوگی اس کو پتا لگ جائے گا کہ یار یہ پوائنٹ کہاں سے آ رہا ہے تاکہ میرا تو جہاں سے قریب سے ہو گیا ٹھیک نہیں تو پھر میں اوپر جاؤں گا پر اس کو پتا لگ جائے جس کو ضرورت ہو اس چیز کے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بزر موٹ پہ کرتے ہیں ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ بزر موٹ پہ ہی کرنا چاہیے پوائنٹ کو ٹھیک ہے جیک اس نے میرے اندازے سے دو سو ٹھیک لگایا ہوگا دیکھنے کے لیے آسے تو ہم کریں گے کیا پہلے ہم اس کو سٹیپ کو اٹھاتے ہیں یہاں سے ایسے ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسی اٹھا لینا ہے یہ بزر موٹ پہ سلیکٹ ہے ہمارا اس کو کہیں پر بھی گراؤنڈ کر دیں گے یہ گراؤنڈ کی اپشن ہے یہ گراؤنڈ کر دیں گے یہ بھی گراؤنڈ ہے یہ بھی گراؤنڈ ہے یہ بھی گراؤنڈ ہے یہ تیٹین کی آپ کو وعد آ رہی ہے نا یہ گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے ہم اس کا چیک کریں کہ ایک پوائنٹ گراؤنڈ ہوگا ایک پلس ہوگا ہمیشہ کی طرح دیکھنے دوستو ہمارا گراؤنڈ آ رہا ہے پلس دیکھنے ہمارے پلس کے اوپر کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی ہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا ان کی زیادہ دار ہی اس فلیکس میں پرابلم آجاتی ہے کیونکہ اس سے جوڑی ہوتی ہے اس کا پلس کا موانی نہیں آرہا تھا یہ دس جیک بھی لگاتا تب بھی اس کا پرابلم وہیں رہتا ہے شورٹ کٹ طریقہ بھی بتاؤں گا اور بورڈ نیو سے کیسے حل کریں گے وہ بھی بتاؤں گا پہلے ہم چلتے ہیں بورڈ نیو پر ٹھیک ہے اور آپ کو اکسپلین کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین ساری کھل گئی ہے تو بورڈ نیو فلیشر ٹھیک ہے اس پر لکھا ہوئے تو دوستو یہ اے سینٹیس کا بورڈ ہے ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اکسپلین کر دوں کہ یہ دیکھیں گے جو ساری پنس ہیں ٹھیک ہے جب ہم جو ہماری نیچے فلیکس ہے ٹھیک ہے وہ ان پنس سے آگے کنیکٹ ہوتی ہے اور ان پنس سے کنیکٹ ہو کے آگے ساری ویلیو ٹرانسفر کرتی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کروں کہ اگر مثال کے طور پر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چارجنگ کی ویلیو نہیں آرہی تھی ٹھیک ہے وہ چارجنگ ویلیو کٹی ہوئی ہماری تو سب سے پہلے ہمیں اس پنس پہ جانے سے پہلے مطلب کہ بورٹ نکالنے سے پہلے فون کا تو ہمیں جونس ہے اس کے اوپر ویلیو چیک کرنی چاہیے یہ جہاں پر آپ کا بیٹری ٹرمینل ہے یہ دیکھیں یہاں پر بیٹری لگتی ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا یہ بنے ہوئی ہے اس پر اگر سٹیکر سا لگا کہ وہ اتارے گئے تو یہ نیچے تین نشان سیوں آجتے ہیں تو کون شیپ میں تو آپ نے یہ والا جو نشان آنا یہ والا اس کے اوپر ویلیو چیک کرنی ہے اس کے اوپر ویلیو چیک کرنی ہے ملٹی میٹر کے ذریعے ب اگر آپ کو یہاں پر وولٹیجز ملے رہے ہیں پانچ وولٹ پورے ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیچے سے اوپر تک سٹیپ ٹھیک آ رہی ہے یعنی کہ یہاں تک کونیکٹ ہے یہاں پر ڈریکٹ وولٹ مل رہے ہیں اگر تو یہاں پر وولٹ نہیں کوئی نہیں آپ کو مل رہا زیرو زیرو آ رہا یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے نیچے سٹیپ سے ایک جمپر لینا پلس والے پوائنٹ سے اور یہاں پر سمپل ایک جمپر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی پروپلم سول ہو جائے گی اچھا اگر اس کے بعد اگر آپ کی مثال کے طور پر آپ کی ویلیو یہاں پر آ رہی ہے پھر بھی چارج نہیں کر رہا یعنی کہ جمپر بھی نہیں لگا کچھ بھی نہیں لگا اور پھر بھی ویلیو ہمیں اس پوائنٹ میں مل رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرام میں یہ ساری پینس ہیں ان پینس سے ہو کے یعنی کہ آپ کو پہلے پھر بورٹ میں سے باہر نکال لینا ہے بورٹ کو نا پی سی بی کو باہر نکال لینا ہے اور اس پر ملٹی میٹر سے چیک کرنا ہے تو یہ پینس کے ساتھ ہی آپ کو پہلے یہ ساری شیلڈ اس کی اتارنی پڑے گی یہاں شیلڈ لگی ہوئی ہے ریم اور سی پیو کے ساتھ ہی ہے تو یہ شیلڈ اتارنے کے بعد آپ کو چھوٹے چھوٹے دو فیوز لگے ہیں ان فیوزوں پر ویلیو چیک کرنا ہے کہ یہاں تک ویلیو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اگر یہاں پر بھی دوستو آپ کو پانچ ورل میڑے ہیں یہاں پر بھی پانچ ورل میڑے ہیں تو یعنی کہ ہمارا یہاں تک پ سکس سپین کا آئی سی ہے یہ سکس سپین ہے ایک دو تین اور یہ دیکھیں یہ سپین میں سے کپیسٹر میں جاتی ہے سوری ریزیسٹنس میں جاتی ہے آر 35 ہوتا ہے اس کا موڈل نمبر دس کلو کی ریزیسٹنس ہے دوستو زیادہ تر یہ ریزیسٹنس خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہاتی ہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ کی گراؤنڈ کے ساتھ جوڑی ہے جب آپ کے آور والٹیجز آتے ہیں تو یہ ایکسٹر والٹیجز گراؤنڈ میں پھینک دیتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ریزیسٹنس لازمان چیک کرنی ہے ملٹی میٹر سے کہ اس کی دس کلو کی ریڈنگ ٹھیک آ رہی ہے اس پر والٹیجز آ رہے ہیں یہاں تک ہمارا کونسپٹ کلیر ہے تو اب یہاں پر چیک کریں گے اس کپیسٹر پر ویلیو کیا آتی ہے اگر اس پر ہمیں کوئی ویلیو نہیں مل رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس چیز کو آئی سی کو ریپلیس کر دینا ٹھیک ہے اگر ہمیں ویلیو یہاں پر نہیں مل رہی ٹھیک ہے تو اس کو چینج کر دیں گے بٹ میں اپنا ایکس آج ان ہوتی ہے اس آئی سی میں ٹھیک ہے تو پروپلم آپ کو زیادہ تر اس آئی سی میں ملے ہی کنٹرولر آئی سی میں ٹھیک ہے یہ آپ کا بارہ پین کا آئی سی ہے تین چھے نو بارہ ٹھیک ہے اس آئی سی کو آپ نے اتار دینا ہے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ پر جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جمپر کی مدد سے جوڑ دینا ہے تو اگر یہ نہیں بھی لگا ہوگا کوئی فرق نہیں بڑے گا پر آپ کی چارجنگ سپلائی اگر یہاں سے کٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہ یہاں پر ٹرانس ہوتی ہوئی آپ کے یہ بی بیٹ کے چارجنگ پورٹ پر آجے گی یہاں سے ان آئی سی کی مدد سے ہوتے ہوئے دیکھیں دوستو میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں یہاں پر بھی سیم وہی آئی سی انہوں نے دیا ہے اور یہاں پر بھی سیم دیا ہے یعنی کہ سیفٹی کے لیے دیا ہے ان میں زیادہ تر پروپلم نہیں آپ کو ملے گی آپ کو پروپلم ملے گی تو یہ بارہ پین کا جو اس کو ہم کہہ ستے ہیں کنٹرولر آئی سی کہہ ستے ہیں یہ فون میں لگا ہوتا ہے سیفٹی کے لیے یہ اکثر ج جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ گڑم بھی ہو رہا ہوگا آپ لگا کے دیکھیں گے سیمپل آپ نے اس کو اتار دینا ہے اور آپ کی ویلیو مل جائی تو چلے دوستو یہاں دیکھر میرے خیال سے آپ کو کونسپٹ سمجھ آ گیا ہوگا بھی میں آپ کو تھوڑا بہت ڈائیگرام ایکسپلین کر دوں یہاں سے آئی سی میں سے ہوتے ہوئے دو کپیسٹر میں سے اور ایک چھوٹی سی لگی بیا ہے اس میں سے ہوتے ہوئے اور یہاں سے ہوتے ہوئے اور اس اس ٹی پوائنٹ پہ یا تیس پوائنٹ پہ یا یہاں سے اس پورٹ میں چلی جاتی ہے یہاں سے ہماری آگے بائٹری کو سپیائی ملتی ہے تو امید آپ کو یہاں تک سائی ڈائیگرام سمجھ آگئی ہوگا کہ بولڈ پر جلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا فولڈ ہل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو دوستو آپ نے بولڈ نیو سے سارا سیکشن سمجھ لیا ہے اب ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیسک چیز میں آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں کہ یہ والا لائن ہماری اس سائیڈ کی نہیں آرہی تھی تو ہم اس سائیڈ سے اس کو پہلے تھوڑا سا سکرچ کر کے دیکھتے ہیں سکرچ کے لئے آپ اس طرح کے ایک ٹھول یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی بلیڈ جو بہت ہی اچھے سے ریز کر دے تاکہ آپ کا پینڈ نہ ختم ہو اور آپ کو دکھا رہا ہوں اب ہم کیا کریں گے ہمیں ایک میٹر لیتے ہیں اور اس میٹر پر چیک کرتے ہیں اس کی ویلیو آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے اس کو ہم رکھیں گے گراؤنڈ پر اور جو ہم نے سکرچ کی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سکرچ کیا یہاں پر ہم چیک کریں گے دیکھیں دوستو ہمیں یہاں پر بھی کوئی ریڈنگ نہیں مل رہی مطلب کہ ہمارا جو لائن کا جو کنیکشن ہے وہ کٹ چکا ہوا ہے ایک پر چکا ہے تو ہم یہاں سے ایک پلس کا پوائنٹ اٹھائیں گے اور وہاں پر لے جیں گے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہاں تک پوائنٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا اچھے 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 ہمارا ہے ملکہ ہے ہمارے ہو گیا ملکہ ہے ہمارے ہو گیا اس کے ساتھ بھی دوستو پرنٹ نہیں آرہا شاید میرے سے لگ نہیں رہا تو ہم دیکھتے ہیں آگے جو ہم نے بورنیو سے سمجھا تھا کہ کون سا پرنٹ کہاں پر ہے تو ہم وہاں سے ایک پرنٹ اٹھانے کی اور یہاں سے پوائنٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو بورنیو سے ہم نے سمجھے تھے لائنس وغیرہ تو اب ہم یہاں پر ایمپلائی کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں بورنیو میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھلا پرنٹ پلس کا تھا ہمارا تو یہاں دیکھتے ہیں پلس میں ریڈنگ آتی ہے یا نہیں آتی ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ایک پوائنٹ گراؤنڈ رکھیں گے ٹھیک ہے اور پہلے چیک کرتے ہیں گراؤنڈ کنیکٹ ہے اس کے بعد ہمیں پلس پوائنٹ پر دیکھتے ہیں دلال دوستو ہمیں یہاں پر کوئی ڈیڈنگ تو نہیں محصول ہو رہی تو واقعی پوائنٹس میں ہو رہی ہے ہمیں ٹھیک ہے تو ہم چیک کرتے ہیں اس کے ساتھ پلس پوائنٹ لگا کے کہ پروبلم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ٹھیک ہے اور پہلے ہم یہ دیکھیں دوستو یہ پوائنٹ یہاں سے وہاں دکھر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہمارا یاگر یہ ہم نے پلس کا یہاں سے چھیلا تھا دیکھیں دوستو یہاں دکھر ہمیں پوائنٹ ملڈا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہمارا پروبلم نیچے سے نہیں اوپر سے ہی سول ہو جائے گا تو چیک کرتے ہیں دوستو تھوڑا سا اس کا فیٹنگ کرتے ہیں معاملہ اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کا معاملہ دوستو میں نے یہ پوائنٹ اس کو نیچے جوڑ دیا تاکہ مجھے تھوڑی تنگی ہی نہ ہو تو اس کو ٹوینٹی وولٹ پر گڑتے ہیں میٹر کو ٹھیک ہے اور یہاں پر کیبل لگاتے ہیں اپنی اور دیکھیں دوستو پروبلم ہل ہو گئے ہیں اور اس نے ہسے وائبریٹ کیا ہے مجھے پروبلم یہاں پر نظر آیا کہ میں نے دوستو یہاں پر جو انسا ہے نا پیچ نہیں لگا ہوا تھا تو پیچ کی وجہ یہ تھی کہ نیچے والی جو فلیکس ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اس پیچ کی وجہ سے مطلب کہ زور لگتا ہے تو میں نے جیسے یہ لگائی ہے میں صرف یہ اس کے والٹ چیک کرنے لگا تھا تو ساتھ اس نے وائبریٹ کی ہے تو اس کی ایک خاصیت ہے کہ بیٹی نہ بھی لگی وہ وائبریٹ کرتا ہے تو مطلب کہ سمجھ لیں کہ میں کچھ نہیں کرنا پڑا مسئلہ تو ہمارا نکل گیا ہے ٹھیک ہے پر میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا کہ وہاں سے تھوڑا سا میں نے اس کو چھیلا تھا اور یہاں پر یہ پوائنٹ تھا اس کے ساتھ اس نے کنیکٹ ہونا تھا تو پہلے یہ کنیکٹ شاید نہیں ہو رہا ہوگا پر جب میں نے اس کو پیچ لگا کے دوبارہ چیک کیا تو یہ یہاں کنیکٹیویٹی آ گئی تھی تو مہارا پروبلم یعنی کہ نکل گیا دوستو ٹھیک ہے